اسلام علیکم اللہ پاک آپ کو صحیح دے اس ویڈیو میں آپ کو ازلاتی اصابی اکسیر کے بارے میں بتائیں گے پچھلی ویڈیو میں آپ کو مکوی شدید اور مولاین کے بارے میں بتا دیا ہے تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ازلاتی اصابی یعنی سرد خوشک مزاج کا نسخہ ہے اور اس کا درجہ ہے اکسیر تو اس کے انشاءاللہ پہلے آپ کو فائدے بتا دیتے ہیں پھر اس کا بنانے کا طریقہ مقدار خوراک اور ترکیب تیاری بھی انشاءاللہ بتا دیتے ہیں اس کے فائدہ آپ سمال فرمائیں یہ قلب و ازلات میں تحریک پیدا کرتا ہے یعنی دل کو مضبوط کرنے والا یہ نسخہ ہے جگر و غودت میں تسکین اور دماغ میں تحلیر پیدا کرتا ہے انتہائی درجہ کی برکی اثر دعا ہے برکی اثر یعنی یہ فوری اثر کرتی ہے فوری قلب و ازلات کو فوراں تحریک میں لاتی ہے اس قبیل کی دوسری تمام عدویات سے بھر کر شفائی اثر رکھتی ہے یہ اکسیر کا درجہ ہے تو یہ تمام عدویات جتنے بھی ملین مسحل مکوی ہے ان سے بھر کر فوری اثر اور فوری شفا یہ مہیا کرتی ہے اگر کسی مریض کو جیسے بلگمی دماغ شوگر جریان ہو تو ایسے امراض کے لیے فوری فوری طور پر یہ دعا انشاءاللہ اثر کر دی ہے بے حد مصفہ خون ہے یعنی خون کو صاف کرتی ہے اس کے لیے چیچک اور خسرہ کے لیے بھی یہ نسخہ مفید ہے ٹھیک ہے نسخہ کے فائدے بھی آپ نے استعمال سرما لیا لیکن اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں جو کہ تھنڈے مزاج میں ہوتے ہیں تھنڈے مزاج کی تمام علامات کو یہ فوری طور پر ختم کر دیتا ہے یہ نسخہ ٹھیک ہے تو چند علامات اور بھی ہے جو کہ ہم بیان نہیں کر سکے تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ تھنڈے مزاج کی علامات کون سی ہوتی ہیں اس کے آپ نسخہ اب اجزاء سمات فرمائیں سم الفار ماشا آپ نے لینا ہے سم الفار ایک ماشا کشتہ پولاد آدھا طولہ اور صفوف حلیلہ سیاہ ٹھیک ہے یہ بریہ کیا ہوا آپ نے لینا ہے آدھا طولہ یہ تینوں چیزیں آپ نے لینا ہے پہلے آپ ایسا کریں کہ سم الفار کو غبار کی طرح بریق پیس لے سم الفار کو بالکل بریق پیس لے پھر دوسری عدویات اس میں ملا کر کم از کم ایک گھنٹہ اس کو کھرل کرے یعنی کسی بھی آپ چکی ڈنڈا جیسے کہتے ہیں اس میں ڈال کر اچھی ایک گھنٹہ تاکہ اس کو ڈنڈے سے ہلاتے رہیں اس کو کہتے ہیں کھرل کرنا اس کے بعد نے خودی گولیاں بنا لے یعنی چنے کے برابر گولیاں بنا لے تو مقدار خوراکس کی یہ ہے کہ ایک گولی دن میں چار مرتبہ ہمرا پانی کے ساتھ استعمال کرے ٹھیک ہے پانی یا چائے کے ساتھ استعمال کرے چائے بھی خوشک ہوتی ہے اور نسخے کا مزاج بھی خوشک ہے تو یہ فوری طور پر قلب ازلات میں تحریک پیدا کرے گی دل کو مضبوط کرے گی اور اس کی چند علامات یہ ہے کہ دل کا ڈرنا ڈوبنا سردرد دمہ خانسی جریان بخار تھکاوت سستی اور حتی کہ سرعت نزال جو کہ اسابی مزاج میں ہو جاتی ہے اور مردانہ قوت کے لیے بھی یہ نسخہ بے حد مفید ہے تو یہ نسخہ آپ استعمال کرے اور دعا میں یاد رکھے اسلام علیکم اور نوٹ آپ سمانت فرمالے کے سیم الفار جو آپ نے لینا ہے اس کو کشتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ویسے ہی کھرل کر لے آپ اس کو ویسے ہی آپ کھرل کر لے صرف پر ایک پیسے اور دوسری تمام عدویات قسمیں ملا کر ایک گھنٹہ دا کھرل کرے تو یہ آپ کہاں نسخہ تیار ہو جائے گا